سلام علیکم ناظرین میرے چینل پر آپ کا خوشحامدید محضرات فکر کے لیکچر میں آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے اجتہاد اور صحابہ کرام لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تاکہ کوئی بھی لیکچر آپ سے میس نہ ہو اجتہاد اور صحابہ کرام اجتہاد کا جو یہ question ہے یہ بہت important question ہے اکثر یہ papers میں آتا ہے چاہے آپ بی ایس کے سمیسٹر سسٹم میں ہو یا اینول اب تو اینول بھی سمیسٹر سسٹم ہے ایم اے کا تو یہ question بہت important ہے اور یہ mostly یہ papers میں آتا ہے اور اب آگے اگر ہم پڑھیں فکر جب ہم پڑھیں گے تو اس میں اجتہاد پوری detail کے ساتھ آپ کو پڑھنا پڑھے گا اور صحابہ کرام کا اجتہاد اور مثالوں کے ساتھ آپ کو وضاحت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اس لئے یہ جو آج ہم معذرات فکر میں اجتہاد پڑھ رہے ہیں تو یہ کچھ مثالوں کے ساتھ آج ہمیں ہم اس کو start کریں گے اور definition اس کی سمجھیں گے کہ اجتہاد کیا ہے اور کن کن صحابہ نے اجتہاد کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہاد کو پسند فرمایا تو یہ اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے اجتہاد اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماز بن جبل کو اجتہاد کی اجازت دی صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سے مسائل میں اجتہاد کیا اور آ کر آپ کو بتایا حضرت امار بن یاسر کی مثال میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اجتہاد کو جائز قرار نہیں دیا اور ان سے فرمایا کہ تمہاری رائے درست نہیں تھی اس طرح سے اور بھی مثالیں موجود ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے سے ایک حکم معلوم کیا اور اس حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اجتہاد کی اجازت دیتے تھے لیکن اندازہ یعنی بوڈی لینگویج ایسی ہوتی تھی کہ شاید اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برہی راس یہ پوچھا جاتا تو آپ اس کا کوئی اور جواب دیتے یہ بات ذرا غور سے سنیے گا ایک صحابی کو دوران سفر غسل کی ضرورت پیش آئی وہاں پانی مجود تھا کافلے کے کئی لوگوں کے پاس پانی تھا ان سے کہا گیا کہ غسل کر لیں لیکن انہوں نے کہا نہیں سردی بہت ہے اس لئے تیمم کرنے پر اتفاہ کر لیا اور نماز میں امامت کے لئے آگے پڑے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑیں گے اس لئے کہ آپ نے غسل نہیں کیا لیکن انہوں نے اسرار کیا کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھائیں گے چنانچہ انہوں نے نماز پڑھا دی اب بعض لوگوں کو تعمل تھا شک تھا کہ پانی کے مجودگی میں بھی انہوں نے غسل نہیں کیا تو کیا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ان صحابی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ سردی بہت تھی قرآن پاک میں آیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں حلاقت میں نہ ڈالو میرا خیال تھا کہ اگر میں نے اس پانی سے غسل کیا تو بیمار پڑھ جاؤں گا یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور زبان سے کچھ نہیں فرمایا گویا اس عمل کی اجازت دے دی کہ ایسی حالت میں غسل کے بجائے تیموں پر اکتفا کر لینا ٹھیک ہے لیکن آپ کا مسکرانہ اور زبان مبارک سے کچھ اشارہ نہ فرمانا اس سے بعض فخہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ افضل یہ ہے کہ ایسے موقع پر غسل ہی کیا جائے لیکن اگر کوئی شخص غسل نہ کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے اب اس سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ افضل اور عزمیت کیا ہے اور رخصت کی گنجائش کہاں ہے یہ ایک اجتحاد ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزوی طور پر پسند فرمایا اور یہ اشارہ بھی فرما دیا کہ دوسرا نکتہ نظر کی بھی گنجائش ہے اس طرح کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں بعض جگہ آپ نے اجتحاد کرنے پر اتنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ اجتحاد کرنے والے کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی رہنمائی فرمائے اور اس کی تعاید فرمائے جب حضرت علی کو جب قاضی بنا کر یمن بھیجا گیا تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا جو بڑا جلچسپ تھا اور فکھی اعتبار سے بڑا اہم بھی حضرت علی ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جگہ بہت ہنگامہ ہے لوگ جمع ہیں آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے معلوم ہوا کہ کسی شخص نے جنگل میں شیر کا شکار کرنے کے لئے ایک بہت بڑا گھڑا کھودا تھا اور گھڑے کو خانس پون سے بند کر کے اوپر کوئی گوشت وغیرہ رکھ دیا تھا اب شیر نے چلانگ لگائی تو گھڑے میں گر گیا شکاری کا یہی مقصد تھا کہ شیر گھڑے میں گر جائے تو اس کو شکار کر لیا جائے گا اب اس کامیابی کو دیکھنے کے لئے بہت سے لوگ جمع تھے ہجوم اس گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے ہجوم میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیچھے والے لوگ آگے والوں کو دھکیلتا ہے پیچھے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے والے کس حد تک کنارے پر کھڑے ہیں چنانچہ دھکے سے ایک سابت گھڑے میں گر گئے اور شیر نے ان کو دپوچ لیا اس آدمی کو بچانے کے لئے ایک اور آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ بھی گھڑے میں گر گیا اس نے تیسرے کا اور تیسرے نے چوتھے کا ہاتھ پکڑا اور یوں چار آدمی اوپر تلے گھڑے میں گر گئے یوں ظاہر ہے کہ چاروں کو شیر نے پھار کھایا کیونکہ وہ بھوکا بھی تھا خوراکھی کی تلاش میں آیا تھا اور غصے میں بھی تھا یہ سوال پیدا ہوا کہ ان چاروں آدمیوں کے خون کا ذمہ دار کون ہے مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے کسی نے کہا کہ اس نے گھڑا کھوڑا ہے وہ ذمہ دار ہے کسی نے کہا جس نے پیچھے سے دھکا دیا وہ ذمہ دار ہے اب حجوم میں کیا پاتا کہ کس نے کس کو دھکا دیا دھکے سے یہ آدمی گرا تھا پھر چار آدمی یک بعد دیگر گھڑے میں تھے ایک کو بھائی راست شیر نے پکڑا تھا دوسرے کو پہلے آدمی نے تیسرے کو دوسرے نے چوتھے کو تیسرے نے پکڑا تھا اپنی جان بچانے کے لئے لوگ ایسا کرتے ہیں حضرت علی نے ہدایت کی کہ ان چار آدمیوں کی دیعتوں کے چار مختلف احکام ہوں گے تفصیل کہا یہ موقع نہیں ایک شخص کی دیعت مکمل طور پر بیت المال پر ہوگی ایک شخص کی دیعت ایک چتھائی وہ لوگ دیں گے جو یہاں موجود ہیں اور تین چتھائی وہ آدمی دیں گے جس نے اس کا ہاتھ پکڑا اگلے دو آدمیوں کی دیعت کو بھی اس طرح تقسیم کیا اور بہت اقلی دلائل کے ساتھ اس فیصلے کی وساط پر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ علی ہی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں اور کیوں نہ کرتے آخر سب سے بہتر فیصلہ کرنے والی علی بن آبی طالب ہی تھے اور وہی اتنا اچھا فیصلہ کر سکتے تھے یہ گویا حضرت علی بن آبی طالب کا اجتحاد تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا اسی طرح اجتحاد کے بارے میں صحابہ کرام کی اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا اور ان پر خوشی کا اظہار فرمایا آج کا ہمارا ٹاپک اجتحاد اور صحابہ کرام کے بارے میں تھا جو ہم نے مثالوں کے ساتھ پڑھا ہے امید ہے اجتحاد کے کنسپٹ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا بھی ویڈیو کا لائک کریں کمنٹ کریں شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ میرے ہر لیکچر کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے بی ایس ایم ای مازرات فکر جو لیکچر ہم نے سٹارٹ کیے ہمیں ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو ملتی رہے آپ سے کوئی بھی لیکچر مس نہ ہو